ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں راجو نام کا ایک شخص رہتا تھا راجو اپنی چالاکی کے ساتھ ساتھ دور اندیشی کی کمی کے لیے بھی جانا جاتا تھا ایک رات راجو نے گاؤں کے سب سے امیر آدمی حریش نامی تاجر سے چوری کرنے کا فیصلہ کیا راجو اندھیرے کی آو میں حریش کے گھر میں گھس گیا اس نے گھر کی بغور تلاشی لی آخرکار سونے کے سکھوں کی ایک بڑی بوری بستر کے نیچے چھپی ہوئی ملی اپنی تلاش سے خوش ہو کر راجو نے بوری اٹھا کر فوراں نکل جانے کا فیصلہ کیا تاہم اپنے جوش میں وہ ایک سٹول کے اوپر سے ٹکرا گیا اور ایک زوردار آواز نکالی ساتھ والے کمرے میں سوئے ہوئے حریش جاگ اٹھا اور جلدی سے سمجھ گیا کہ کیا ہو رہا ہے اس نے سوئے رہنے کا بہانہ کیا لیکن راجو پر گہری نظر رکھی حریش نے راجو کو سونے کی بھاری بوری سے لڑتے ہوئے دیکھا حریش جو اپنی اکل کے لیے مشہور ہے نے چور کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اس نے پکارا وہاں کون ہے اگر تم چور ہو تو ہوشیار رہو میرا گھر جال سے بھرا ہوا ہے راجو چونک کر اپنی پٹیوں میں جن گیا حریش نے بات جاری رکھی لیکن اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو دروازے کے پاس میز پر کنکروں کا تھیلا لے لو یہ سونے کی طرح لگتا ہے لیکن زیادہ ہلکا ہے یہ سوچ کر کے اسے کوئی آسان راستہ مل گیا ہے راجو نے جلدی سے کنکروں کا تھیلا پکڑا اور گھر سے بھاگ گیا حریش نے اپنے آپ سے قہقہ لگایا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا تسلی ہوئی کہ اس کا سونا محفوظ ہے اگلے دن راجو نے اپنے دوستوں کے سامنے اپنی کامیاب ڈکیتی کے بارے میں فخر کیا تاہم جب اس نے انہیں اپنا لوٹا ہوا سامان دکھانے کے لیے بیک کھلا تو وہ ہنسی اور تزہیق کے ساتھ ملے سونے کے بجائے اس نے بیکار کنکروں کا تھیلا چرایا تھا زلیل ہو کر راجو کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا کہانی کا اخلاق